بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو پیورلی اگزیکٹیو ڈومین کے اندر آتے ہیں اگزیکٹیو کو زیادہ خبر ہوتی ہے ان کو بریفنگ ملتی ہیں اطلاعات ملتی ہیں اور الٹی میٹلی ڈسین میکرز وہ ہونے چاہیے وہ اگر وقت پہ فیصلے نہ لے سکیں تو اپنی ناہلی کی وجہ سے نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن بہرحال حکومت بنائی اس لیے جاتی ہے لوگ منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے اس لیے ہیں کہ یہ لوگوں کو باخبر ہوں گے اور وہ فیصلہ لیں گے جس سے ملک کا مفاد عزیز ہوگا اور پاکستان کے عوام کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکے گا ایک فیصلہ ہوا تھا پاکستان میں سٹیل میلز کی پرائفٹیزیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ نے انڈو کر دی اس کے بعد ہم نے ساڑھے تین سو اور روپے بھر دی ہے سپریم کورٹ کا کوئی کچھ نہیں کر سکا کارکے کا فیصلہ ہے ریکوڈک مائنز کا فیصلہ ہے اربون ڈالر کی پنلٹی پڑی ہوئی ہے یہ اگزیکٹیف کے فیصلے تھے سپریم کورٹ اندر میں کود پڑی کود پڑی کوئی روک نہیں سکا اس کو کرونا کا معاملہ بھی اسی قسم کے ایک فیصلوں میں صحیح ہے جہاں بہت کرپشن ہو رہی ہو نا کوئی لٹ کھوڑ کے کھا گیا ہو اس ملک کو تو وہاں پکڑے ہیں حکومت تیکنک کر رہی اس کو سزا دے دیں جیل میں ڈال دیں اس کو وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے سوو موٹو جورسڈکشن استعمال کے اور وہاں فیصلہ لے لیا لیکن ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں کرونا پھیل رہا تیزی سے پاکستان میں ابھی جتنے ماہر ڈاکٹر ہیں اور میں پورے دو مہینوں سے سینکرون ڈاکٹر سے اپینین لے چکا ہوں ان سب کا خیال یہ ہے کہ یہ پیک ٹچ کرے گا جا کے جون کے فرسٹ ویک میں پھر یہ اگر پیک ٹچ کر جاتا ہے فرسٹ ویک میں تو دو سے تین ہفتے اس جگہ پہ پلیٹیو سے بولتا ہے کہ ایک جگہ پہ اسے رہنا چاہیے دو سے تین ہفتے اور اگر اس میں مزید خرابی نہیں آتی تو پھر بائی اینڈ آف جون ایٹ بیسٹ یہ فال کرے گا اور جب یہ رائز کر رہا ہو اس وقت آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب ہیانا ڈالیں بزاروں میں کٹھے مت گھومیں مال بڑے بڑے جو ہیں ان میں نہ جائیں کٹھے تنگ سواریاں ہو کے نہ بیٹھیں فاصلہ مینٹین کریں کسی سرفیس پہ گروہ ہے اس کو آپ نے ہاتھ لگا کے اپنے زبان پہ لگا لیا لب پہ لگا لیا آنکھوں پہ لگا لیا تو اس پہ چلا گیا ریسپریٹری سسٹم اس کا ریسیور ہے وہاں سے اندر جاتا ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصل لیا مجھے اس پہ بہت دکھ ہو ہے سپریم کورٹ کو بریفنگ لینی چاہیے تھی کہ اگر ایک ارب روپیہ لگا کے یہ ایک اطراز ہے کہ ایک ارب روپیہ لگایا گیا ہے وہ ایکسپو سینٹر لاہور میں اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کی ایک چار پائی پڑتی ہے تو کیوں آپ نے ایسا کام نہیں کیا اگر ترانسپرینسی نہیں تھی یا تفتان کے اندر ایک بہت بڑا اطراز ہے کہ ڈاکٹر زفر مرزا نے محصب کیا ڈاکٹر زفر مرزا نے کیا یا کسی اور نے کیا اس کو پوچھتے شاید خاکان عباسی اسی پروگرام میں الزام لگا کے گئے کہ دو سو بہتر لوگ بغیر ٹیسٹ کیے تفتان فسیلیٹی سے نکالے گئے وہ پوچھتے لیکن بزار کھولنا کون سا ہے بند کون سا کرنا یہ انتظامی امور ہیں سپریم کورٹ کے سترہ جج فیصلہ اس پر نہیں کر سکتے تو میرے اس پر شدید تحفظات ہیں لوگوں کی جانے بچانا حکومت کا فرض ہے کل کو اگر بندہ مرتا ہے کوئی تو ہم جا کے عمران خان وزیر آزم سے چیف جسٹس اور پاکستان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے پچھلے تین روز یا چار روز میں آپ کو دادو شمار بتاؤں بارہ تیرہ اور چودہ مائی کے جو نمبر تھے ایک دن کے اندر انتالیس ڈیٹ اکتیس ڈیٹ تھرٹی تھری ڈیٹ اور جو پوزیٹیو پیشنٹس آرہے تھے ساسو چھے ساسو سنتیس ساسو ستر اور اس کے بعد جو پچھلے چار دنوں کے دادو شمار ہیں صرف چوبیس گھنٹے کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو چوبیس گھنٹے کے اندر ٹیسٹ ہوئے ہیں تیرہ ہزار نو سو پچیس اور انیس سو چوہتر لوگ اس میں سے پوزیٹیو آئے لائک فیفٹین سکسٹین پرسنٹ جو ٹیسٹ کی آؤٹکام ہے وہ پوزیٹیو نکل رہی ہائی ایسٹ آن ایوریج نو دس فیصد آتی تھی اب سولہ فیصد پہ چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ جپھیاں ڈال رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں وائرس تیزی سے سپریڈ ہو رہی ہے اور ڈیتھ جو ہیں وہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا بھی نمبر اگر ملالیں چار روز کے عدد و شمار ہیں ایک سو تیس لائک کتنا ہو گیا جی یا ایک پینتیس پر ڈے کے قریب چلی جاتی ہے اور لاسٹ ٹوینٹی فور آرز کا تھرٹی نمبر ہے اور بہت سے پیشنٹس ابھی وہ ہیں بہت سے ڈیڈ وہ وکٹمز ہیں جو ہاسپٹل نے ابھی کنفرم کرنے ہیں جو ڈیڈ آن رائیول یا امرجنسی میں آنے کے بعد جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے کرونا ٹیسٹ کنڈک کر کے اس کے بعد نمبر ریپورٹ کیا جاتا ہے وہ بھی نمبر زیادہ ہوگا تو کچھ بیسیتیں قوم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ جورسڈکشن کا معاملہ نہیں ہے کہ طاقتوار عمران خان ہے اس وقت یا طاقتوار آرمی کیف ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستانی قوم کا مستقبل ہے جہاں مفاد عامہ ہے جہاں پاکستان کا مستقبل ہے بس اس سے زیادہ اگر کچھ بولا تو میرے خیال میں میں بھی حدود تجاوز کر جوں گا